بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کیا ہوتا رہا اور اس کے علاوہ جو گریٹر گیم ہے دوزارتئیس میں وہ لیک آؤٹ ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کرنے کیا جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی فواج چودری اس کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد بڑے لیڈران تحریک انصاف کے اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں لاہور میں شہباز شریف کے گھر پر پیٹرول وم کے حملے بھی ہوئے اور پھر افغانستان میں جو سابق سفیر ہے امریکہ کے میڈلیس کے ماہر بھی ہیں ظلم خلیلزاد انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بڑی اہم بات کی کہ انہیں واقعی مارنے کی کوشش کی جائے گی عمران ریاض کو بھی گرفتار کر لیا کہ کہاں رکھا جا رہا تھا دبائی جا رہے تھے وجہ کیا ڈالر تین سو روپے آقراس کر گیا ہے اور ایک دن جو انہوں نے کل انٹرنیٹ بند کیا دس ارب بیاسی کروڑ کا نقصان اس میں وہ تمام چھوٹے موٹے جو آپ کو پتا ہے پروجیک کرنے والے سوفیر انجنئرز جو جتنے بھی لوگ بچے کام کرتے سارے کل بڑا سخت بھائی انہوں نے کر دی میں آپ کو پتاتا ہوں آگے معیشت کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے پای اہم اس نے بھی انہیں صاف صاف جواب دے دی ہے پاکستانی میڈیا اپنی اصلیت دکھا رہا ہے بارہ آنکرز بڑے ٹی وی چینلز کس طرح عمران خان کے خلاب بھی اور عمران ریاض کے خلاب بھی کیسے گرفتاری کیسے ہوئی حامد خان جاج کو بتا رہے ہیں کہ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیں وارنٹ کی ایگزیکیوشن کو نہیں بارہ پنجاب کے آئی جی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی وہ کیا کہہ رہا تھا کریکٹر سیڈفکیٹ کے بارے میں اس پر بھی تفصیل سے بات گئے جزیرہ کی سب سے بڑی ہیڈلائن تھی کہ عمران خان جیتے یا اسٹیبلشمنٹ پاکستان اس اسدہے کی مانند ہے جو اپنی دوم نگل رہا ہے اپنے آپ کو اندر سوالو کر رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایک بے یقینی ڈرامائی حالات تو آپ کو پتہ ہیں ایک تنازیہ جو پاکستان میں چلتا ہے وہ سب کو پتہ ہیں بڑے عرصے سے چال رہے ہیں لوگ اسے کچھ لوگ سیاسی جماعت کی لڑائی روایتی لڑائی سمجھ رہے ہیں لیکن اس پر بڑا کچھ نیا ہو رہا ہے عوام اصل میں سوچ رہے ہیں قبضہ چھوڑائیں اور اپنے گھر جو لوٹنے والے ہیں ان کو سامنے لہے جائے جو دھمکیاں ہیں جبر ہیں جو سڑکوں پر ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوتا کئی دفعہ تو ایسا ہوا مظاہرین کو دھرنے پر بقاعدہ پیسے دے کر جیسے فیضاباد کی اٹھایا گیا ہے بھیجا گیا اب ان کی خواہش تھی مائنس عمران کرنے کی مائنس عمران نے انہوں وقتی طور پر کر لیا راستے سے عمران خان کو ہٹا لیا عوام اس وقت عمران خان کے عشق میں پاغل ہے جس طرح یہ لوگ ابھی عمران خان سے جیل توڑ کر جب تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے عمران خان کو دیکھ نہیں لیا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں لوگ واپس نہیں آ رہے ہیں اب وہ ویڈیو دیکھی ہوگا اپنے ٹوٹر بھی بھی لگی ہے بہت سر جگہاں شیئر بھی ہو چکے تئیس کروڑ لوگوں کا ملک ڈیڈ عرب کے لیے ایک طرف پاغل ہوا ہے پیسوں کے لیے اور ایک طرف دنیا کی اخباریں یہ لکھ رہی ہیں کہ روپے کی قدر کے ساتھ ساتھ یہ اپنی قدر بھی گوہاں بیٹھیں سڑکوں پر نکاپوش لوگ جدید اسلحہ ہاتھوں میں اٹھا کر جوگر پینے ہوئے یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے ہیں جگہ جگہ عمران خان کو دیکھیں ان کا منصوبہ تھا ایک عرصہ انہوں نے الیکشن نہیں کروڑا اب نگران سیٹ اپ کی ابوری سٹم وہ لانے کی کوشش خاکان عباسی کو آفر کی انہوں نے کیونکہ وہ ایک امیجن پاکستان بنا چکا تھا کمپنی کے لیے وزیراعظم کے طور پر لیکن وہ اس کے اختلافات سامنے آگئے خاکان عباسی بھی اس بات پر رضا ماننی پھر ان کی اصل میں کوشش صدر عارف علیوی کو ہٹانے کی وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ابھی موجود ہے ان کے سامنے کیونکہ کمانڈر تو سپریم کمانڈر بے شک اس کی پاور ہو کانونی طور پر تو ہے اب صدر عارف علیوی یہ بھی کہا جا رہا آپ استیفہ دے دیں تاکہ ہم یہاں فضل الرحمن کو لاسکیں یہ کمپنی کی بہت بڑی خواہش ہے فضل الرحمن کو صدر بنانے ذرا سوچیں پراجیکٹ بلاول وزیراعظم بننے کے لیے سکتا ہلکا ہو رہا ہے تو دوسری سے فضل الرحمن کی رال ٹپک رہی ہے صدر بننے کے لیے اور جس کے تندور میں روٹیاں لیتی ہیں وہ مطلب وزیر داخلہ بننا چاہتی ہے اب کل رات تک یہ لوگ بھاگنے کے لیے جہاز میں یقین کرتے تین لوگ تیار تھے تندور سمید اب منصوبے میں تبدیلی کیسے آئی کہ انہوں نے کہا جو بھی ہو اجلاس میں جب گرمی سردی ہوئی ان کے وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے نام میں کوشش کروں لے لوں آپ کے سامنے تب طاقت کا اصل میں مظاہرہ کرنا چاہے پچھتر سال کی رٹ ہے کہتے ہیں نہیں کمزور ہونے دیں گے اگر ان کی عوام کی نسلوں کا مستقبل اگر ہے تو ہم چار ہزار لوگوں کے بچوں کا بھی تو مستقبل ہے حکمران کا تو ہم کیسے ان کو اپنا مستقبل دے دیں پھر میڈیا کو آن بورٹ لیا گیا پھر رات کو گرفتاریوں کو سلسلہ شاہم عمود قریشی فواد چودری اور ابھی دیکھیں عمران ریاض کو وہ دبئی جانے کی کوشش کرتا کہ ان سے باجے اس کی دیکھیں جان کو بڑا شدید خطرہ ہے جتنا عمران خان سیاستدان ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اتنا عمران ریاض صحافی کی جان سخت حصد کرتے ہیں لوگ یہاں پر کروڑوں آپ کو پتا ہے فینز موجود ہیں لیکن سیکڑوں لوگ حاصد بھی انہیں عمران نام سے چڑھے بس ظلم خلیلزاد نے ان کو ابھی جو ٹویٹ کی بڑی خطرناک کہ مجھے عمران خان کی جان کے حوالے سے واقعی بڑا شدید خطرہ ہے لیکن سب سے پہلے جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں بڑی امپورٹن چیزیں خاص طور پر کیا مستقبل میں ہو سکتا ہے اس ملک کے جس کے حالات پاکستان سے ملتے جلتے ہو اور ساتھ کوشش کروں انشاءاللہ اس کے حال بھی آپ کے سامنے پیش کروں مصر میں آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے جب محمد مرسی یہ امریکہ کی حمایت سے وہاں پر ایک تخت الٹنے کی مرسی کی جو کہ تاریخ کا مصر کی تاریخ کا ووٹ کی طاقت سے آنے والا پہلا بندہ جمال عبدالناصر تھا انور صداد تھا حسنی مبارک مرسی اور اب عبدالفتح سی سی مرسی کی جو جماعت انصاف اور ازادی کی جماعت اسے مصر میں بین بھی کیا گیا اور سی آئین امریکی نے اتجاج جو مرسی کے خلاف ہوا اس میں مدد بھی کی ان کی دوزر تیرہ میں سیاسی جماعتوں کی مصر کی فوج کی مذہبی رینماوں کی یہ تمام لوگوں کٹھا کر کے مرسی کی حکومت اُلٹ دی انہوں نے عدری منصور کو سب بنایا تھا وقتی طور پر صدر پھر بعد میں اتجاج کے دوران جب یہ معاملات خلق مرسی کے اوپر مقدمات چلائے گئے پھر سزائی موت بھی اناؤنس کر دی پھر ایم نسٹی انٹرنیشنل نے دنیا سے پریشر آیا پھر سزائی موت کنورٹ کیا اور دوزار سولہ میں اس کی موت کو پھر ٹال دیا جبکہ دوزار انیس میں عدالت میں غیر معمولی حالات میں جب وہ اپنی کیس کی ٹرائل سن رہا تھا تو وہاں سے دنیا سے رخصت ہوا اب دیکھیں اس بات کو اپنے بڑے غور سے سنیں عدالت کے اندر یہ پاکستان کے ساتھ بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان کا بھی ایک بڑا فیصلہ کن مرحل ہے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے عمران خان نے امریکہ کی مخالفت کی مرسی کی طرح عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئے جمہوری طریقے سے ووٹ لے کر آئے پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی سب سے بڑی ایک سریعت سب سے بڑی جمہوریت اچھا جمہوریت مغرب اور دنیا ویسے پسند کرتی ہے لیکن ان کی منافقہ دیکھیں کہ مرسی کی طرح وہیں بھی عمران خان کے ساتھ جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں اور دونوں کا ذہن بھی اسلامی دونوں کی عزت ان کے دشمن بھی کرتے رہے کہ یار یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں عمران خان بھی اس کی طرح مذہبی ریاست مدینہ کا خواب عمران خان کے سیاسی ہیرو بھی مہتیر محمد طیب رجع بردگان اب غیر سنجیدہ لوگ ان پر الزام لگائیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھ آتی ہے ان کو دماغ نہیں لیکن پڑا لکھا کوئی شخص جاننے والا عقل و شعور رکھنے والا عمران خان کے دار سے واقف ہے کہ کرپشن کا الزام عمران خان پر نہیں مان سکتے مخالفین بھی نہیں مانتے لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں لیاقت علی خان کو دین دہار گولی ماری گئے ہو ظلفکار علی بھٹو کو عدلیہ کے ذریعے امریکی حمایت کے ساتھ وہ پھر بینظیر کے ساتھ ہوا ان سب کے تانے بانے دیکھیں بظاہر سامنے ایجنٹ ہیں بینیفیشری ہیں ان کے لیکن مہرہ پیچھے عاصف علی زرداری تھا اس کے پیچھے امریکی سازش تھی تو اس سارا ان کا مقصد اس کی پوری گیم میں اکتوبر میں سے الیکشن سے بھاگنا اب الیکشن ایک ثانوی مسئلہ بان چکا ہے اب مسئلہ پاکستان کی بقا کا چل رہا ہے امریکہ بلا شبہ شہباز شیف اور عاصف زرداری کے ساتھ ہے ان کے علاوہ سہولتکاروں کے بھی ساتھ ہے لیکن عمران خان چکے امریکہ کے ڈرون حملوں سے لے کر اڈے نہ دینے تک افغانستان میں ان کے نخلاص سے لے کر یہ تمام انکار کرنے کے لیے امریکہ کا مورا نہیں بنا جبکہ یہ انیس سو سنتالے سے ہم لوگ آپ کو پتہ ایک کالونی کے طور پر چلنے یہاں پہلی دفعہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوکے کھل کے بات کی وہ جو نے ون مین شو پسند ہے دیکھیں ان کی جتنی بھی مدد ہماری آج تک پاکستان کے انہوں نے کی وہ فوجی امداد میں تھی زیادہ پانچ سدور ان کے امریکہ کے پاکستان میں آئے وہ سارے ڈوائٹ ان شور پتہ نہیں اس کا نام ہی نہیں کہتے ہوئے پانچ لوگ آئے تھے اور یہ تب آئے جب جمہوری دور نہیں تھا اب امریکہ ہو یا برطانیہ ہو اگر روس میں یا ایران میں یا چین میں اس طرح جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا تھے اس وقت انہوں نے پوری دنیا ہلا کر آکھ دینے تھی لیکن عمران خان کے معاملے پر کہتے ہیں یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے آپ خود اس کو ڈیل کریں ہمارا مسئلہ نہیں آج برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کیونکہ ان کا مفاد نہیں ہے یہاں پہ برسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے کہ لڑائی ہے کوئی جیت یا ہار نہیں ہے اس میں اس میں صرف کھڑا ہونا تھا لڑائی میں لڑائی لڑنی تھی اور تاریخ نے اور نسلوں نے فیصلہ کرنا تھا کون جیتا کون آرہ عمران خان نے پوری امن انداز میں شروع کی آپ کو پتہ پوری امن انداز میں چلتی رہی اب یہ جو گریٹر گیم ان لوگوں کی بنی ہوتی اس میں یہ پوری امن انداز چلتا نہیں تھا ان کی سازش ہی یہی تھی دیکھیں ان کی میں آپ کو سازش بتاتا ہوں سب سے پہلے میں کافی دوہر آ چکا ہوں چین سے دور کرنا تھا اور آپ دیکھ لیں چین کا وزیر خارجہ پاکستان ہے اس کی ملاقات ہوئی ان سب سے اور اس کے فوراں جانے کے بعد بارداد شروع ہو گی اب کیا اسے انہوں نے اعتماد میں لیا انٹیلیجنس تو موجود ہے تمام ممالک کی آلات جانتے ہیں ایک دوسرے کے انہیں پاکستان کا بھی پتا ہے اچھی طرح اور سب سے قریبی دوست جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کہ چین پاکستان سے دور ہو چکا ہے دوسرا انہوں نے پاکستان کی فوج اور عوام میں جو دوریاں ڈالیں آپ دیکھیں عید کے دن فوج کی وردی بچے پہنتے جی ایچکیوں کے سامنے سے گزرتے وہ اسے اعترام سے ایسے دیکھتے جیسے کوئی درگاہ ہے یہ دنیا کے وائد قوم تھے شاید ہم شمالی کوریا کے بعد جو میزائل کے ساتھ ٹینکوں کے ساتھ کھڑے کے سیلفیاں بناتے دیں بالوں کے ہیر سٹائل فوجی کٹنگ پر ہم بچوں کے دلوں میں جذبہ جس سے پوچھے بڑے ہو کہ کیا بنو گے جی میں فوجی بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا جی ایچکیوں میں اب لوگوں کو یہ جاتے دیکھے ہم سب کے دلوں پر ہاتھ بڑھا ہے ایم آلم کا جلتا ہوا جہاز دیکھے میں نہیں مانتا عوام کا کوئی مندہ بھی خوش ہو لاور کور کمانڈر گہر وہ قائد اعظم کا گھر تھا اب ڈیڑھ سال پہلے تک یہ معاملات کیا آپ سوچ سکتے تھے لیکن اس وقت پورا کام ہوا مورے لانچ ہوئے زرداری نے انٹ سے انٹ بجا کے دکھائی تھک زرداری اس کا چھکا بیٹا انہوں نے دیکھے کہ اس طرح وہ پنجابی میں گنڈویا ہوتا ہے اردو میں سے کیچوہ یا انگریش میں ارتھ ورم جیسے کہتے ہیں اس کے اوپر جب نمک پھینکے دیکھیں وہ کس طرح پھڑکتا ہے تڑپتا ہے یہ جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہی انہوں نے عوام کو ایسے پھڑکا کے تڑپا گئی نمک پھینکے اوپر بلکل اس طرح فوج کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ آج دو سال ڈیڑھ سال پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے میں آپ کو اس وقت بتاتا لوگ کہتے ہیں پاغل ہے یہ کیا باتیں کریں کہاں ہوگا میں ہر وی لاغ میں دو ڈھائی سال پہلے سے لگا ہوں یہ بات یہ کہ ہوگا 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 آج آپ کو تھوڑے بہت لوگ جو میری بات سنتے ہیں اسی وجہ سے وہ جو میرے ساتھ ہیں اس وقت کے تازہ ترین صورتحال دیکھیں فائرنگ میں اٹھ تالیس پاکستانی ہوں ادھر سے بھی بہت سارے اب دونوں میں سے کسور کس کا ٹرگر پر انگلی نہ دیکھیں اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں جس طرح وہ اگر اس جو گنڈوے کے کیچوے کے تڑپنے کا مزہ کوئی لندن میں لے رہے کوئی جاتی عمرہ میں لے رہے کوئی بلا وال ہاؤس میں لے رہے کوئی بیٹھا وائٹ ہاؤس میں لے رہے دلی میں بیٹھا دیکھ رہے وہ سارے منجوائے کر رہے اس کے کیچوے کے تڑپنے کا مزہ لے رہے ہم تڑپ رہے ہیں سکسس سک رہے ہیں ہم پورا پاکستان خدا کی قسم کہتے ہیں ہم سیچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پاپکون کا ڈبا اور پیپسی کا گلاس ہے ہم پھڑا کر رہے ہیں یہاں مسلمی نون ہو پیپس پارٹی اور جے یو آئی ایف اور تیرہ جماعتیں ان کے حمایتی کیا یہ سب لوگ پاکستانی نہیں ہیں اگر یہ لوگ پاکستانی ہیں تو پھر یہ لڑائی صرف تحریک انصاف کی کیوں فوج کے ساتھ مانگی کیا انہیں کبھی کسی جرنیل یا ادارہ سے شکایت نہیں رہی کیا پاکستان میں جن لوگوں نے فوج کے خلاف بات کرنے کا رواد شروع کیا جرنیلوں کے نام جلسوں میں کس نے شروع کیا نواز شریف نے تاریخ میں پہلی دفعہ اب اٹھا کے دیکھیں کسی نے جلسے میں کبھی تقریر میں کسی فوجی جرنیل آرمی چیف کا نام نہیں لیا نواز شریف نے یہ رواد ڈالا پھر مریم نواز نے اس کو بڑھاوا دیا پھر خواجہ آصف عیاض صادق پھر پیپس پارٹی کی قیادت نے پھر زرداری نے یہ سیاست میں زبردستی گسیٹا دیکھیں لڑائی دو برابر کے طاقتوروں میں ہوتی ہے عوام فوج سے نہیں لڑ سکتی آپ تیس کروڑ ہیں وہ چھے لاکھ ہے فوج وہ آپ کے اپنے بھائی بتیجے بانجے ملے دار کرکٹ کھیلر سارے بولو آپ ان سے کیسے لڑیں گے آپ مجھے بتائیں سامنے آپ کا قزن کھڑا ہے آپ کیا ماریں گے اسے عمران خان کی بہنیں خود کہہ رہی ہیں کہ توڑ پھوڑ مت کرو بالکل نہ کرو پر امن اتجاج کرو جس سے یقین کرے بات ہوئی وہ بھی رو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم عوام سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں عوام کہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں جی ایچ کوئی مسئلے کوئی گھسنے دیا کور کمانڈرس لیا ہے عوام جو عمران خان سے لیکن کیا وہ دیکھیں تو پھر خون کھولتا ہے عمران خان کے اصحاب لوئے کے بنے اور تالیس گھنٹوں سے بھوکا شیر کی طرح کھڑا ہو خوش قسمت ہے خدا کی قسم میں عمران خان عاشق دیکھیں کیسے ملے وہ عمران خان سے ملنے کے لوگوں کی ویڈی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں لوگ چھلانگے مار کے جس طرح جا رہے ہیں بہت خوش قسمت آدمی اور عوام بھی خوش قسمت ایسا لیڈر بھی ہے نوجوان بچوں کی عقل شعور سمجھ ستر سال کی بولی اپنے ہاتھ میں کفن اٹھا ہے عمران خان کے لیے نکلے اور کچھ تو ہے اس میں نہیں تھا بھٹو کے اندر کسی اور کے اندر اتنا یہ جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں اب دیکھیں بائیس تیس کروڑ کی عبادی میں ایک فیصد پرومن اندر صرف ایک فیصد تیس لاکھ لوگ پرومن یہ تیب رجب ارتگان کی ریلی آپ نے دیکھی ہوگی سترہ لاکھ لوگ تھے جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لے جائے گوگل پر پڑی ہوگی آپ تیس لاکھ لوگ صرف اور یہ تحریک انصاف کے صرف نہیں ہونے سارے سارے دیکھیں نظام باتا جائے کہ وہ کہیں گے اتنی بڑی عباد لیکن اگر آپ تیس لاکھ نہیں نکل سکتے اور آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلنا ہے آپ نے کوئی گریلا جنگ سٹریٹیجی بنانی ہے جنگ کو طول دینی ہے لڑائی لمبی ہوگی آپ افغانستان تو ہے نہیں جو پہاڑوں پر چاڑے جائیں اور لڑتے نہیں اس مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے اور آپ نہیں کہہ رہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے جواب یہی نیچے ہوں گے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کال ادم تنظیم قرار دیں گے الیکشن نہیں لڑنے دیں گے زیاو لکھ نے گیانا سال بعد الیکشن کروائے بلا شبہ بن نظیر بھوٹا نے کلین سی ویپ کر دیا ان لوگوں کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ ہم قانون توڑ کے قانون کا بچا رہے ہیں وہ تین ویڈیوز آئی ہیں خاتون کو رینجرز نے کھینچا پھر وہ ٹرکوں میں سے لوگ اتر رہے ہیں پوچھ سیویل کپڑوں میں جوتے ان کے باتوں میں جدید گنے آگ لگا رہے ہیں یہ لوگ نہیں تھے تحریک انصاف سب کو بتا ہے لیکن یہ راستہ بنایا جا رہے ہیں تحریک انصاف کو کال ادم کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہیں اچھا سب کو نظر آئے ایک نہیں نظر آئے کہتے ہیں خان کی گرفتاری کوئی باہر نہیں نکلا اسے پندہ پوچھے یہ تین صوبوں کی فوج جو اسلامباد میں بلائی پہلی دفعہ اسلامباد میں بلائی گیا فوج تین صوبوں کی بلائی ہے یہ کیا تندور کی صفائی روٹیاں لگانے کے لیے گراج کی صفائی کے لیے بلائی تھی پھر شہباز شیف کہتا ہے بین ازیر کے مرنے کے بعد جس طرح حصف زرداری پاکستان کھپے کر نورہ لگایا اسے خراج تحسین اس نفسیاتی مریض کو کوئی بتائے جاہل انسان جس دن بین ازیر کو سر پہ گولی ماری تھی ان لوگوں نے پچیس بینک چار ہزار گاڑیاں ٹرینے تھانے غیر ملکی کھانے کے ریسٹورنٹ پچاس سے زائد فیکٹرییاں اور گھر سے کام پہ جانے والی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کی تھی چار دن پاکستان جلا تا جاہل انسان عجیب کہتا ہے یہ آپ دیکھیں انہیں بتا دیا تھا پہلے کہ تحریک انصاف کے لوگ پہلے سے موجود ہیں تم لوگ مت نکلنا انتظار کرو جب عمران خان اقتدار میں آئے تم اس وقت نکلنا یا جب ہمیں ضرورت پڑے کمپنی کی کدھر گئے اعتجاج مہنگائی کا مہنگائی ختم ہوگی ہی دن میں پھر میڈیا کا پروپیک انڈا لگ تحریک انصاف کے خلاف صحافیوں نے آرے ایک نے بینکاب اپنی آپ کو کالیف بلکل وہ ایک کالا سا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا موں پہ منحصیت رولیکس کڑی ہیں جس پہ بھی الزام لگی نام اس کا بھول گئے چہرے پہ اللہ معاف کر اللہ نہ تپڑی ہوئی گھٹیا زبان عمران خان کے بارے میں استعمال کرتا ہے 24 نیوز پہ شد بیٹھتا ہے پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ کمپنی تلت حسین حمد میر سلیم صافی کامران شاید ابسار عالم انصار عباسی سویل وڑائچ افتحار احمد منیب غریدہ اسمہ شرح یہ سارے کے سارے لوگوں کو یاد رہیں گے وہ جیو نہیں اس پہ دو بیٹھے ہوئے وہ لڑکا پتہ نہیں لڑکا کون سا لڑکی کون سی سمجھ نہیں کیوں آتی سیٹھ کا دلال ہونا جہاں تندور پر لگی ہوئی باسی روٹیاں کھانے سے بہتر ہے یوٹیوب سے کام کر کے عمران ریاض کھو اتنا جلتے ہیں عمران ریاض سے آ رہے اور پہلے قربانیاں دو عمران ریاض سیالکورٹ کی جیل میں بیٹھا ہوئے تم لوگوں نے زندگی میں اتنے پروگرام نہیں کیے ہوں گے جتنی اس نے پولیس کی پیشیاں بھگت نہیں ہیں گراس روٹ لیول سے صحافت اس نے شروع کی ہوئے یہ ان کا پتہیں چلتے میک اپ نہیں ہو لڑکی کون سا لڑکا کون سا رمضان شو اللہ اللہ معاف کریں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے دیکھیں وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے چھا ہو یا برا ہو یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ جار یہ سیچوئیشن یہ بہت سے من کی جیوان ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہے بڑی امپورٹن کہ یہ لوگ جب ان کی تنخواہیں نہیں تھی فون کرتے تھے انہی یوٹیوبرز کو کہ یار ہمارے لیے آواز اٹھائیں بارال دفع کرو لیں حالات دیکھیں یہ ہے کہ امران خان کی سب سے پہلے تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی اور صحت یہ دو چیزیں اور عوام اپنا پرمن اتجاج نہ چھوڑے اگر آپ کی انٹینسٹی کام ہوتی جائے گی اگر آپ تھوڑے تھوڑے کم ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے یہ ڈائیڈ آف ہو جائے گا آپ لوگوں نے ڈیڑھ سال امران خان کو پروٹیکٹ کیا اس پورے ڈیڑھ سال کے دارے یہ امران خان کو نہیں گرفتار کر سکی جہاں آپ لوگ نے سستی کی آپ لوگ نہیں پہنچے وہیں سوٹھا کے لے گئے مطلب یہ تھا یہ آپ کو پتہ تھا سب کو گرفتار کریں گے روز ہم خبریں بتا بتا کہ تھک گئے تھے آج گرفتار کریں گے شام کو کریں گے صبح کریں گے آپ لوگ نے سستی کی وہ امران خان کو لے گئی غلطی آپ کی ہے میں تو عوام کو قصور واتھا رہا تھا یہ سارے قانونی آرڈر شاڈر اپنی جگہ پتہ ہے آپ کو سب کو آپ نے کیوں ہونے دیا آپ کو پتہ نہیں تھا اگر آپ جب اتجاج کر رہے تو آپ کدھر تھے اس دن غلطی آپ کی بھی ہے اتجاج کرنے والوں کی بھی آپ کو ہونا چاہیے تھو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کا یہ آپ کی لابروائی کی کوئی ایکسکیوز لیکن اب جب ہو گیا یہ سب کچھ اب آگے کیا کر رہا ہے آگے کرنے وہاں بیٹھ جائے جا کے پر امن انداز میں اتجاج کریں جمہوری اپنا حق استعمال کریں لڑائی جھگڑا مت کریں اگریشن نہ اپنی دکھائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو نہ آپ کو الٹا نقصان ہوگا اس سے اس پورے قوز کو نقصان ہوگا غصہ ہے سب کو پتہ ہے غیر قانونی سب عمل دو نمبر ہیں پاکستان میں قانون ہے ہی نہیں لیکن آپ موقع نہ دیں آپ اپنا اتجاج پر امن رکھیں اتجاج سے سیکھیں وہاں جا کے بیٹھ جائیں بس اور جو ان میں آپ کے ساتھ کالی بھیڑے شامل ہے جو کر رہے ہیں فوراں لوگوں بے نقاب کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لانگ ٹائم میں فائدہ ہے آپ لوگ کے سوچ جذباتی کو سوچ نہیں رہے اور یہ کر دیں گے یہ نہیں اس طرح کے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے ہمارے سامنے ملان خان کی جان کا مسئلہ ہے آپ لوگ جو مرضی اپنے جذباتی نارے مارتے رہیں میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہوش سے کام لیا جائے جوش سے نہیں اللہ سے ساتھ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ بہتری کے لئے پاکستان اور پاکستانیوں پر اور عمران خان اور سب جو پاکستان کے چاہنے والے محبے وطن ہیں اپنا خاص کہہ لکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جائے اللہ حافظ